مریم خان ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی کپڑا پیشاب سے بھیگا ہوا تھا یعنی پیشاب سے ناپاک تھا لیکن وہ بغیر دھلے کپڑا سوک گیا سوکنے کے بعد اس کو کسی پاک کپڑے کو رکھ دیا تو کیا وہ پاک کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا نہیں غالباً ان کا یہی سوال تھا تو اگر کوئی ایسا ناپاک کپڑا کے جو ظاہری طور سے سوکا ہوا ہے لیکن اسے پانی سے بھی دھویا نہیں گیا اور وہ کسی پاک کپڑے پہ رکھا جائے اور وہ پاک کپڑا جس پہ رکھا گیا ہے وہ بھی گیلا نہیں ہے اس پہ کوئی تری نہیں ہے وہ بھی سوکھا ہے تو اس طرح دو سوکھے کپڑے ملنے سے وہ پاک والا ناپاک نہیں ہوگا اگر ایسا ہے کہ جو پاک کپڑا ہے وہ گیلا ہے یا پھر یہ جو پیشاب سے گیلا تھا یہ گیلا ہے اور پھر آپس میں تری ایک دوسرے پہ لگے گی تب اس پہ کوئی ناپاکی کا مسئلہ بن سکتا ہے لیکن سوکھا کپڑا پہ کوئی ہاتھ رکھے سوکھا ہاتھ لگ جائے سوکھا کپڑا کسی پاک کپڑے پہ ٹچ ہو جائے تو اس حساب سے یہ ناپاک نہیں ہوتا